بدعقیدہ کہتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کو حضور کا وصال ہوا تھا تو صحابہ نے غم منایا تھا اور ابلیس اور اس کے ہواریوں نے خوشی منائی تو تم سننے کس کی سنت پر ہو اور صحابہ نے کبھی حضور کی پیدائش کی خوشی تو منائی ہی نہیں تو تم کیوں مناتے ہو رہنمائی فرمائے یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی حضور کی پیدائش کی خوشی منائی ہی نہیں یہ ان کا نعبہ غلط باطل اور جھوٹ پر ببنی ہے یہ ان کے اوپر جہاں لازم ہے کہ اپنے دعوے کو دریج سے ثابت کریں پھر یہ بنیاد نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا حضور بنیاد یہ ہے کہ حکم خدا و رسول کا ہے جس چیز کو خدا و رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہوگی اور بزورے زبان اپنے زبان سے کسی بات اور اپنے دل سے کسی بات کو سمجھیں نا کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے بیدت ہے اور پھر اس کو اور بڑھ کر کے شرک کہنا یہ خود ان شرک فروشوں کا شرک ہے اور یہ خود ان کی بیدت ہے اور یہ خود حرام و ناجائز ہے ان پر تلیل ہے ان کے ذمہ کہ وہ یہ بتائیں کہ خدا و رسول نے اس سے کب بنا فرمایا ہے بدعقیدہ کہتے ہیں